موسیقی 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 یاد آرہے کچھ وہاں کیا جی بلکل یاد آرہے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دوں گا کہ آپ کو ایک سال ہو گیا ہے آج شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے ایک سال سے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور آپ نے ہمیشہ مشکل پروگرام کی ہیں اور جو پروگرام عوام کے مفاد کے لیے تھے پروگرام کا دن بھی یاد رہے گا کہ ابھی لندن کے ساتھ پروگرام بھی ایک سال ہو جائے گا ہر سرپرائز جی جو ہے پروگرام کے ساتھ منایا جائے گا دیکھیں جی یہ تو آپ کی ایک یادگار ہو گئی کہ آپ نے ایک پروگرام کیا اور ہماری پاک افواج نے جس طرح پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے ہمیں اپنی افواج پاکستان پر فخر ہے ہمارے ملک کے جو نوجوان ہیں ہماری آرمی جو ہے جس طریقے سے انہوں نے انڈیا کو مو توڑ جواب دیا انڈیا کی نسلیں یاد کریں گی اس سے بخلا کر اسی ستائی فروری کے پروگرام سے بخلا کر اس نے کشمیر پہ نہتے کشمیریوں کے اوپر جو یہ کرفیو لگایا ہوئے ہیں یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں سوئی ہوئی ہیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ اسی ستائی فروری کا جو ابھی نندن کو چھوڑا گیا یہ گورنمنٹ کی میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے سب سے یہ اپنی میں نااہلی تو نہیں کہوں گا لیکن یہ انہوں نے جو ان کو خوش تسلوبی کا میسج بھیجا تھا انہوں نے یہ ہماری کمزوری سمجھ کے اور انہوں نے کشمیر کے اوپر حملہ کیا ہے اور انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو پاکستان عوام بھی جاگ رہی ہے ہماری افواج پاکستان بھی جاگ رہی ہے اور ہماری جو ائر فورس ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے دو تیارے گرائے اور ان کا ابھی نندن کو پکڑا اور اب بھی نندن نے جا کے انڈیا میں یہ کہا کہ پاک فوج زندہ باد پاکستان زندہ باد تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پور امن لوگ ہیں ہمارا ملک پاکستان ہمیشہ امن ہم چائے بھی پلاتے ہیں ہم مارنا بھی جانتے ہیں ہم مرنا بھی جانتے ہیں ہم ہر قسم کی طریقے جانتے ہیں ہم عزت دینا بھی جانتے ہیں اگر ہمیں انگلی دکھاؤ گے تو ہم پورا بازو دکھائیں گے چیرنا بھی آتا ہے تو ہماری فوج پوری دنیا کی منی ہوئی فوج ہے اور اس نے یہ ثابت کر کے دکھایا ستائیس فروری دوہزار انیس کو جب انڈیا کے دانت کھٹے کیے اور ان کے دانت توڑے اور ان کے پیلٹ کو پکڑا اور ان کے پکڑ کے ان کے تیارے آج دیکھیں کل انشاءاللہ ان کے جو بامبو انہوں نے بنائے تھے ان بامبو کی ہمارے پاکستان میں نمائش ہوگی کہ کتنے ناکام ترین ان کے بامب ہیں جس دن ہم نے چھوڑے جس دن ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا پھر ان کو پتا چلے گا پھر انڈیا بچے گا ہی نہیں سرپرائز دے منا رہے ہیں بھی سرپرائز دے ایسا منا رہے ہیں کہ یقین مانے کہ یہ دن پوری زندگی انڈیا کو نہیں بھولے گا کیونکہ انڈیا کے لیے ہم نے یہ مثال ہی ہماری پاک فوج نے جو کام کی ہے تو ایک دن پہلے بتا کہ کی ہے کام کیونکہ گیدر بکتیاں نہیں کرتے ہم شہر ہیں ہمیشہ شہر رہیں گے ہماری پاکستان آرمی شہر ہے شہر رہے گی اور سینے پہ گولی مارتی ہے پیٹ پیچھے نہیں مارتی گس کے مارتے ہیں یہ تو موں سے بولتے ہیں ہم کر کے دکھاتے ہیں ہم تب حملہ کریں نا مودی تب حملہ کریں جب تیرے گھر کے تیرے ہو تیرے گھر کے جو ہیں وہ ہمارے ہیں مسلمان بھائی ہیں وہاں پہ بھی اور مسلمان بھائی ہیں یہاں پہ بھی یہ ہم سب بھائی ہیں ہاں آج آج سیکھ آج ٹوٹل تمہارے انڈیا میں کتنی تاریخیں چلی ہوئے شہرم کے مارے تجھے ڈوب مرنا چاہیے ڈوب مرنا چاہیے کیونکہ اسی لیے کہ تمہارے موں پہ تمہاری ہی عوام نے کالک مل دی ہے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ تم خود زیادتی کر رہے ہو پاک آرمی زندہ بات ہمیشہ زندہ رہے گی ہمیشہ شہر ہے شہر ہے شہر رہیں گے ٹھیک ہے ہاں جی ہاں جی کوئی پیغام ہم نے میں نرندر موڈی کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں موڈی سرکار آپ سکھے ہیں اور الحمدللہ ہم نے کرتارپور کے راستے کھول کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے اب آپ ہمیں اس محبت کی اظہار سے یہ نہ سمجھنا کہ ہم کمزور ہو چکے اگر اب پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو وہ ستائیس فروری کو نہ بھولنا انشاءاللہ بہارت کے اندر گھس کر ممبئی کے اندر ہم پاکستان کا جھنڈا وہ جھنڈا لہر آئیں گے جس کے اوپر انشاءاللہ لکھا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ جس کے بنیاد پر ہم نے پاکستان حقشان زندہ باہاں جی آج سرپرائز ریئے منا رہے ہیں جی بیل کو آج سرپرائز ریئے منا رہے ہیں کیونکہ ہم ایک یانگ ہیں اور ہمیں یانگ ہونے کے ناتے ہمیں خون جذبات ہمارے ایسے ہیں کہ ہم انڈیا کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے یاد ہے وہ ابھی نندن آیا تھا جی بلکل یاد ہے ہم نے سب دیکھا ہوا ہے انڈیا کے اوقات جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ وہ کیسے ہم نے ان کے تیارے کی رہے تھے ان کے ساتھ کیسے ہم نے بیہیو کیا تھا پھر ان کو چاہے دی سرپرائز کیا دور پر تو الحمدللہ ہماری پاک فوج بہت ہی سٹرانگ ہے اور ہم الحمدللہ بہت ہی اچھا سبق دے سکتے ہیں پاکستان زندہ بات جی ایک لنگا بریک اور بریک کے بعد اور لوگ ہیں ہم سے بات کریں گے کیونکہ آج سرپرائز دیا اور سرپرائز جو بھارت کو ملا تھا پاک فوج کی طرف سے وہ یاد کیا جا رہا اور بھارت کو یاد دلائے جا رہا ہے کی کس طریقے سے ہم نے ہم بھی نندن کو اتنی دور سے بلایا نہ صرف مارا بلکہ چائے پلائی اور آپ کو واپس بھی دے دیا ایک بریک اور بریک کے بعد مزید لوگ ہیں ان سے بات کریں گے ویلکم بریک ناظرین بات کر رہے ہیں پاک فوج کے اس سرپرائز پر جو کہ سرپرائز ایک سال پہلے دیا تھا بھارتیوں کو شاید ابھی تک یاد دو اور میں اس وقت آیا ہوں عجاز جنجوہ صاحب کے پاس اور پارٹی کے بڑا نام ہے اور ورکر بندے ہیں اور خاص طور پر آپ پہ اس لیے آیا ہوں کہ عوامی بندے بھی ہیں تو ایک سال ہوگے سرپرائز کو سرپرائز یاد تو ہوگا انڈیا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ایک سال ہوگے آپ کے نیوز نائٹ کو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور بہترین طریقے سے آپ نے جو رپورٹنگ کی اور جنوبی پنجاب کے مسائل کو کھیل کو آپ نے مختلف ریلیز وغیرہ کو اٹینڈ کیا بڑا مزہ آتا ہے آپ کے پرگرام دیکھ کے دوسری بات ہے فوج تو ہمیشہ سرپرائز دیتی ہے جی اور پاکستانی فوج اور خصوصاً مسلمان ہیں ہم اور جو کلمے کی بنیاد پہ ہم زندہ رہتے ہیں اور ہماری شہادت منصوب ہے مقصود ہے اور یہ جب جذبہ آپ کے اندر ہوتا ہے تو رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ ترانے چلتے تھے پینسٹ کی جنگ کے چلتے تھے اور میں سمجھتا ہوں نور جہان اگر ستائیس رمضان کو گئی ہے تو اس میں بہت سارا کنٹیبوشن اس کا فوج کے ترانوں پہ تھا اور میں یہ موٹیویشن تھی موٹیویشن تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے بہترین ایجنسی ہے اور مجھے فخر ہے اپنی فوج پر اور جو اس نے سرپائز ہمیشہ دیا ہے پینسٹ کی جنگ میں بھی اور لوگوں نے بھی آپ کے سامنے سیالکورٹ کے بارڈر پہ لوگ ٹینکوں کا آگے لیٹ کہ اس نے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ابھی نندن کیا اس کے باپ کو بھی اور اس کے پورے انڈیا کو بھی اب وہ مسائل اس کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں انڈیا کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں اب وہ اس کا جو چیرہ کالا چیرہ تھا وہ پوری دنیا کے سامنے سرپائز کے بعد انڈیا میں بہت ساری چینجنگ آئی ہے مطلب پنگے لینے ہیں لازمی وہ پینسٹ والی جنگ نہیں آیا میں عرض کرتا ہوں ہوا یہ ہے کہ عمران خان کا مزاک اڑایا گیا کہ اس نے جناب اس کو کشمیر پلیٹ میں رکھ کے دے دیا اب کشمیر کی سودے بازی کر لی عمران خان پولیٹیشن نہیں ہے یہ ایک لیڈر ہے ریوریچلی لیڈر ہے جو اس کی سوچ بہترین سوچ ہے اور اس نے جو کہا دل سے کہا اللہ نے اس کی مدد کی آج پوری انڈیا میں آگ لگی ہے اور وہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم ستر سال پہلے ٹھیک کہتے تھے ہم سے غلطی بڑی لیڈر ان کے جو کبھی پاکستان کا نام نہیں سنتے تھے آج دیکھیں کہ اس کی سٹیٹیجی اس کا نیت بالکل ٹھیک ہے بشک اس کی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں آپ تو بہت زیادہ اپوزیشن کو جاگر کرتے ہیں لیکن میں کیونکہ آپ ہر چیز ہر چیز میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سارے چیزیں پوزیٹیو خان صاحب کی ہیں اس سے تو بڑا وہ ویلکم کر رہے تھے وہ کہتے تھپڑ کھانے آئے اتنی دور سے وہ ہندو بیڈھیٹ ہندو ہے جو پشاپ پینے والا ہندو ہے اس کو ہمیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے شرم حیاء کیا چیز ہے کیسے کسی کی قسمت خراب ہو تو وہ اتنی دور سے بھی تھپڑ کھانے آتا ہے جھوتے مارے اس کو مارا گیا میں سمجھتا ہوں میں فوج کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہ جو بہترین انہوں نے آج تک انڈیا کی جورت نہیں پاکستان کی طرف دیکھ رہی کہ میں امریکہ بھی بھی جورت نہیں امریکہ نے بہت سارے مسلمان ملکوں میں جا کے ممبارمنٹ کی ہے اس کو تیس نیس کی ہے اس کے وسائل پہ قبضہ کی ہے لیکن اس کی اگر نظر نہیں آتی پاکستان کی طرف نہیں آتی تو میں سمجھتا ہوں آپ کی فوج کی وجہ سے ہے اخوانستان میں دیکھیں اس کو نکلنے کے لیے راستہ ہے امریکہ کو یہی چاہیے اربوں روپے زیہ کر بیٹھا ہے وہاں اخوانستان میں اور نکلنے کا اس کے پاس راستہ نہیں پاکستان سے نو سی لیے بغیر نہیں نکل سکتا یہ واقعے میں یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا دیکھتی ہے اور دنیا کو پتہ بھی ہے شاہ یہی چیز اس وقت دنیا کو حضم نہیں ہوتی پاکستان کے حوالے سے اور اسی وعہ سے پاکستان کو ہر طرف سے ماز رائکہ سامنے میرے خال میں پوری دنیا اس وقت حضم کر رہی پاکستان کو اگر نہیں حضم کر رہی تو ہماری جو اپوزیشن پارٹی ہیں چلیں آج تو اچھی بات ہونی جی میں ان کو کہہ رہا ہوں آج تو شاہی خاکان عباسی صاحب باہر آگے رانہ سناؤلہ آگے احسن اقبال بھی آگے آج تو بڑی اچھی اچھا پلیٹ فارم نظر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ ہے آپ کی عدلیہ کے پاس ہے سارا یہ آپ نہ عمران خان نے نہ عمران خان نے ان کو پکڑا ہے نہ عمران خان نے چھوڑا ہے یہ عدلیہ جانے عدلیہ کا کام جانے وہ جس طرح بھی کر رہے ہیں وہ بہتر وہی جواب دیں گے کون کو بھی اور لوگوں کو بھی اور جو قانون کی پاسداری ہے وہ انہوں نے کر رہا ہے عمران خان اپنی حساب سے دیکھیں امانداری کے حساب سے چل رہا ہے فوج بہترین کردار ادا کر رہی ہے اور پوری دنیا میں آپ کو جتنی پذیرائی مل رہی ہے میخل میں ایسا کبھی نہیں ہوا اور جتنا آپ نے کشمیر کا اشو پوری دنیا میں اٹھایا ہے یو اینو میں کھڑے ہو کے اٹھایا ہے یہ سارا کا سارا کریڈٹ آپ کی عمران خان کو جاتا ہے آپ کی پارٹی کو جاتا ہے فوج کو جاتا ہے فوج اس وقت بھی میں دیکھ رہا تھا گراؤنڈ کے باہر نیچے چٹائیاں بجھا کے ہمارے جوان جو ہیں ان کو عادت ہے مطلب تھنڈے فرش کے اوپر وہ لیٹے ہوئے کس طریقے سے ہماری فوج ہمارا ڈیفینس سلاب آئے تو آپ کی فوج زلزلہ آئے تو آپ کی فوج کوئی مسائل پاکستان پہ ہیں تو آپ کی فوج اور پھر آپ فوج کے متعلق باتیں کریں تو آپ کا کیا دل کرتے ہیں نہیں نہیں کوئی نہیں کر رہا آج تو جشن منا ہے میں آپ کی بات نہیں کر رہا جو لوگ کرتی ہیں چھوڑ دیں آج تو واقعی میں ہر عام خاص بندے کے پاس گیا ہوں سب اپنی فوج کے اوپر فخر کر رہے ہیں جو فخر کا دینا ہے مجھے بھی بالکل فخر ہے اپنی فوج پہ اور میں سمجھتا ہوں اپنی ایجنسیوں پہ اپنی فوج پہ جتنا مجھے فخر ہے اور اس طرح ہر پاکستانی کو فخر ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اس بات پہ تو آپ کے لیڈر پہ بھی فخر ہو رہا ہے جی میں مجھے اپنے لیڈر پہ فخر اس حوالے سے میں تو اس کے ساتھ ہوں آپ کے سامنے مجھے اگر ٹکٹ نہیں بھی دی گئی پارٹی میں اور تیسری دفعہ ٹکٹ نہیں دی لیکن میں پھر بھی کھڑا ہوں بہت سارے لوگ ٹکٹوں کے لیے آتے ہیں میں تو پولٹکس نہیں کرنے آئے میں تو ایک تبدیلی والا ملک چاہتا ہوں جو میں خوش ہوں عمران خان سے جو کر رہے ہیں وہ خود یہ پوزیٹیف چیزیں ہیں پوزیٹیف چیزیں ہیں بلکل جی عمران خان لیڈر کا نام ہے اور اجاز جن جوہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیڈر نے جس طریقے سے آ کے انٹرنیشنل لیول پر قوم اور پاکستان کی اپنے وطن کی ایک ایمیج کو اجاگر کیا ہے بلڈ کیا ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور نظر آنی بھی چاہیے کیونکہ ایک سال کے اندر اگر ابنندن کا ہم واقعہ دیکھیں تو اب مسلسل اب تک کیا کیا ڈویلپمنٹس ہوئیں پی ایس ایل جیسا جیشن منایا جا رہا ہے پاکستان جو بھارت ہے وہ جو کہ ہمارے اوپر الزام لگا رہا تھا جو کہ اپنے ہی بھگز کے اندر جل رہا ہے اس وقت اندر ہی اندر تو اس کا حال بھی دیکھیں اس لیے دوسروں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا جائے بلکہ اپنی ترقی کا سوچنا چاہیے انڈیا کو بھی اپنا ترقی سوچنی چاہیے ہم اپنی ترقی کا سوچ رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا اور آگے جائے گا پاک فوج زندہ بعد اکلیں گے بریک اور بریک کے بعد کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے ریٹیلی ایٹ کیسے ہوتا ہے ویلکم بیک ناظرین اس وقت میں وجود ہوں سابق ایم این اے مہتان اور شیخ تارک کشی صاحب کے پاس اور ایک بڑا نام ہے اور بڑا ایک یہاں پر ہلکا باب بھی ہے شیخ صاحب ایک سال ہو گیا وہ سرپرائز دی ہوئے پاکستان کو انڈیا کو جو انڈیا اس وقت للکار رہا تھا پاکستانی فوج کو پاکستان کو تو اس کو موت اور جواب دیا جس طریقے سے تو باز تو آ گیا ہو گیا انڈیا یا یہ باز نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنے شاہینوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج ایک سال ہو گیا ہے ان کے اس عظیم کارنامے پہ جس میں ہماری ساری قوم کا سر فخر سے بلند ہے اور یقین کریں کہ پاکستان کا بچہ بچہ اپنے شاہینوں پہ جتنا بھی ناز کرے اتنا کم ہے اور یہ جو ہندوستانی لوگ ہیں انڈینز ہیں یہ کبھی بھی اپنی بات سے اوپر کبھی بھی کسی کو آنے نہیں دیت دیتے انہیں اتنا بڑا یہ زخم لگا ہے کہ اگر وہ ان میں انسانیت ہے یا ان میں ذرا بھی حیاء ہے تو انہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوب کے مر جانا چاہیے کہ ایک ایسی قوم نے کہ جو ان کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا ملک ہے انہوں نے ان کے جو ہے دو جو جہاز گرائے ہیں اور جس انداز میں گرائے ہیں تو یہ ایک بہادری کی اعلیٰ مثال دنیا میں نہیں ہو سکتی بھارت ہمیشہ پنگے لیتا ہے اور پھر موں کی کھانی پڑتی ہے پینسٹ کی جنگ دیکھ لیں بہت سارے ایسے ماز ہیں تو کیوں ایسے انڈرسٹیمیٹ کر دیا جاتا ہے پاکستان فوج کو سر دیکھیں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور جو مسلمانوں کا جو جذبہ ہے وہ صرف رب کی ذات سے ڈرتے ہیں اور کسی سے ڈرتے ہیں اور یہی جذبہ پینسٹ میں تھا یہی جذبہ اکتر میں تھا اور یہی جذبہ ابھی تک بھی ہے کہ ہم لوگ ہماری فوج سچی اور کھری مسلمان بھی ہے اور پاکستانی بھی ہے سعادت کا جذبہ ہے اور سعادت کا جذبہ ہے آپ دیکھیں سن پینسٹ میں جب جنگ ہوئی تھی تو ہمارے جو فوجی جوان تھے انہوں نے سینوں پہ بم باندھ کے تو انشاءاللہ ہماری جو ہے قوم بھی اور ہماری فوج بھی ہمیں فخر ہے ان پہ کہ ہم انشاءاللہ ایک ایسی قوم کے لوگ ہیں جنہیں اپنی فوج پہ بھی فخر ہے اور الحمدللہ اپنے مسلمان ہونے پہ بھی فخر ہے شیخ صاحب ایک بڑی اہم چیز یہ تھی اس ساری سچویشن میں ایک سال پہلے آپ کو بھی پتا ہے بچے بچے کو پتا ہے جس طریقے سے انڈیا بیان بازی کر کے پاکستان کو عجیب طریقے کی دھمکیاں دے رہے تھے تو اس دوران میں فوج کی طرف سے صرف ایک بیان آیا تھا کہ آپ کو سرپرائز مل جائے گا اور جلدی مل جائے گا اور اگلے دن ہی یہ سرپرائز دے دیا گیا تو یہ کتنی بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ اس طرح کا بیان دینا اور پھر اس کو پورا بھی کرنا یہ چھوٹی بوٹی بات تو نہیں تھی نا جہاز گرانا ان کا فائٹر پائلٹ پگڑنا تو یہ کتنی بڑی اہم چیز ہے دیکھیں جی وہ دلیری کی عالی مثال ہے کہ جو کہ دیا وہ کر کے دکھا دیا ایسے ابو من ہوا نہیں کرتا لیکن یہ جذبے جب بھی دیکھنے میں آئیں گے آپ کو پاکستان کے جو یہ شاہین ہیں ان میں ہی جذبے دیکھنے میں آئیں گے ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہمارے کیسے کیسے ایم ایم عالم تھے مرہوم انہوں نے جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک پیسن پیسنٹ کی جنگ میں ایک اس میں اٹیمٹ میں میرے خیال دشمن کے کتنے جہاز آٹھ دس جہاز گراتی ایسے بتائیں کوئی مثال ہے آج تک کوئی مثال نہیں ہے تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ اپنے شاہینوں پہ اپنے ائر فورس پہ اور آئندہ کے لیے بھی میں یہ بیلکل بڑے وسوق سے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو پاکستانی قوم ہے اپنا دفاع بھی کرنا جانتی ہے اپنے ملکی حفاظت بھی کرنا جانتی ہے اور کوئی بھی کبھی بھی اس کی طرف جو اگر گندی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کا مو توڑ جواب ایسی دیا جائے گا جیسے ایک سال پہلے دیا گیا جو ریٹیلی ایٹ کا لفظ ہوا تھا بیلکل جو وہ ہوا تھا بیلکل وہ اسی کی طریقے سے نے جواب دیا خان صاحب نے بھی بڑا کہتے ہیں کہ اچھے کام کی ہیں اس لحاظ سے اپوزیشن ان کو یہ تو کہہ سکتی ہے کریڈ تو دے سکتی ہے کہ ایک سال میں بڑا اچھا معاملہ سیٹل کر دیا اب انڈیا کے اندر جو حالات ہیں اور پاکستان میں جس طریقے سے اس سارے معاملے دیکھیں یہ اس معاملے کو آپ عمران خان سے ریلیٹ نہ کریں یہ ایک ہماری خوش قسمتی ہمارے اداروں کی ہے یہ ہماری کوئی حکومت کی حکمت عملی نہیں ہے یہ تو ہمارے شاہین جو ہیں یہ ان کی اپنی جو ہمارے اداریں ہیں ہمارے جو اور دوسرے سینسٹیف اداریں ہیں یا ہمارے جو ائر فورس کے اداریں ہیں یہ ان کا کارنامہ ہے اس حکومت کا یہ کوئی اس میں گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے ہم سرپرائز ڈے بنا رہے ہیں سرپرائز ڈے بنانا ٹھیک ہے وہ تو ہر شہری کا فرض ہے سرپرائز ڈے بنائیں تو صرف حکومت ہی نہیں بنا رہی ہم بھی اس پہ فخر کرتے ہیں اپوزیشن کو بھی اس پہ فخر ہے قوم کا بچہ بچہ یہ سرپرائز ڈے معاملات اچھے ہو رہے ہیں احسن صاحب بھی باہر آگئے خاکان عباد صاحب بھی رانہ صاحب بھی تو معاملات بہتر ہو رہا ہے میاں صاحب کی اب وہاں بیماری ہے اپنا آپریشن ان کا ہو رہا ہے اور یہاں پہ پنجاب حکومت نے جو کل کیا ہے دیکھیں کتنا افسوسناک ہے اس کو ہم بلکل اس پہ ہم اتجاج بھی کرتے ہیں اور اس پہ اس حکومت کی حکومت عملی پہ ہم جو ہے پرزور جو ہے مضمت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ملک کا دو تین دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہو وہ بیمار ہے اور اس کو بلانے کے لیے ایسے اوچھے ہتھکنڈے اور باقی جہاں تک زمانت ہوئی ہے اپنا ایسان اقبال صاحب کی یا شاہی خاکان عباسی صاحب کی تو وہ عدالتوں نے میرٹ پہ کی ہے اس میں کوئی حکومت کا کمال نہیں ہے حکومت نے تو جتنی کمظرفی دکھانی تھی دکھائی ہے لیکن عدالتوں کا میں اترام کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک ہو رہے ہیں معاملہ ٹھیک ہو رہے ہیں جو کہہ رہے تھے بڑے مشکل معاملہ نہیں دیکھیں ہم تو اپنے ایک موقف پہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور اس موقف کو آخیر میں سب کو تسلیم کرنا پڑنا ہے کیونکہ وہ ایک اصولی موقف ہے جس سے ہم دیکھنے شروع سے آخیر تک ہم نہیں پیچھے ہٹے اس کو جو ہے دوسری پارٹی کو بھی پتا ہے کہ یہ اصولوں کے لوگ ہیں اور یہ وہ جماعت ہے کہ جو عوام کے دلوں میں رہتی ہے مارچ میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں مارچ میں بڑا اہم آپ دیکھیں گے لوگوں کا جو حالت ہے لوگ خود انہیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے مارچ میں مارچ تو بڑا اہم ہے ویسے ایک ریٹ جانا ہے پی ایسل دیکھیں میلا سجا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کا سوفٹ امیج جو ہے نا وہ دنیا بھر میں پیش کیا انڈیا میں آکے ٹرمٹ کہہ کے گئے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں سر دیکھیں اس سے لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہے پی ایسل ہو رہا ہے میچز ہو رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہمارا ایک ایک ورثہ ہے جو چلتے رہنا ہے سرائٹ تو دینا چاہیے موجودہ گورنمنٹ میں پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہوئے تھے اس میں نہیں ہوئے تھے پچھلی گورنمنٹ میں بھی یہ سہرہ آپ کے سہرہ ہم نے ہی اس کی شریعت سٹارٹنگ آپ نے کیا اور یہ چیز چلتی رہے گی اسی طریقے سے لیکن بات یہ ہے کہ حکومت اس ملک کو اس عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے اس میں بتائیں کہ اس میں کیا پیش رفت کی ہے اس میں کیا کیا ہے انہوں نے کہ عوام کو کتنا ریلیف دے دیا کتنا لوگوں کے دکھ درد کم کر دی ہے کتنا لوگوں کو خوشحال کر دی ہے یہ باتیں ہوتی رہیں گے یہ معاملہ چلتے رہیں گے لیکن ایک بات ہے جہاں پاکستان کی بات ہوگی وہاں پہ سب کٹھیں جی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے پاکستان کی سالمیت پہ اس کی ازادی پہ اس پہ کوئی بھی آنچ آئے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم ہم قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوئے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ شک صاحب جماعتیں ہوں یا حکومتی جماعتیں دونوں طرف ایک ہی اس وقت موقف ہے کہ پاکستان کے لیے سب ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہیں اور پاکستان کے لیے کوئی بھی معاملہ ہے وہ ہم آپس میں تائے کریں گے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سرپرائز ڈے کو نہ صرف حکومات بلکہ اپوزیشن جماعتیں بھی بائی سے فخر ہو کر اس وقت منا رہی ہیں اور منانے کے بلین کی جا رہا ہے پاکستان فوج کے حوالے سے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور پاکستان فوج کو اس وقت خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے ان کے اس کارنامے پر سب لوگ اس وقت کٹھے ہیں ایک بات پر کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور پاکستان ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے پاک فوج کو اس وقت ان کے اس کارنامے کو یاد کیا جا رہا ہے جو کہ ایک سال پہلے بھارت کو بتا کے کیا گیا تھا اور اس کے اوپر تمام لوگ ایک ہی بات پر متفق ہیں پاکستان زندہ بات ایک بریک ویلکم بیک ناظرین بات کریں سرپرائز گیکے والے سے جو کہ سرپرائز پاکستان نے بھارت کو دیا تھا اور وہ سرپرائز نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا جانتی ہے اس کے بارے میں اس وقت میں کچھ سینئر صحافی ہیں ملتان کے ان کے پاس ہوں ان کو بھی یاد ہوگا بٹی صاحب کیا آلہیں ٹھیک ہے یاد ہے سرپرائز کیسے دیا تھا ہمیں بہت یاد ہے ہماری فوئی نے جو بھارت کے پیلٹ کے ساتھ سلوک کیا ہے میں کہتا ہم مجھے مزہ آ گیا سالیبریٹ کر رہے ہیں آج سرپرائز سرپرائز دے رہے ہیں آج ان کو بھارتی بیلٹ کو مارا بھر ایک سال ہو گیا ہے یاد لائے یاد لائے ان کو تپڑی مارا اس کو مکہ ہی مارے اس کو چائے بھی پلائی کچھ نہیں دور سے وہ یہ کرنے آیا نہیں اس نے حرکت حدید کی ہے ہماری پاکستان کی فوج بہترین فوج ہے دنیا کی اور ہم شیر ہیں ہم دنیا والے نہیں ہیں وہ تو بھلدر لوگ ہیں جذبہ ہی نہیں ہمارے پاس جذبہ ایمان کا ہے اکران کا ہے ہم دنیا میں فوج بانی جاتی ہے ہمارے پاس ایٹم ہام بھائی ہے فخر ہے ہم دنیا کی بیتری فوج ہے شیر ہے شیر ہیں ہم شیروں کی طرح جیئیں گے شیروں کی طرح لڑیں گے لڑنا بھی آتا ہے پیار کرنا بھی آتا ہے لڑنا بھی آتا ہے تفاہ کرنا بھی آتا ہے مرط اور جواب دینا بھی آتا ہے ہم سے پنگا نہیں لینا ہم سے پنگا لیں گے پھر کیا ہوگا پھر پہلے تھپڑ پھر چائے اور پھر واپس پھر واپس بھی دیں گے اس زد کے ساتھ اور اپنا اتنا مہنگا کہ تیارہ بھی کروں پھر واپس چلے گے چلے گے بعد پھر چوٹ بولتے ہوں یہ انڈیا باز نہیں آتا ہے انڈیا جی بزرل مولک ہے شرطے کرتا ہے کرنا کرانا کچھ نہیں دی اپنی اپنی اوپر ہی لے لیتا ہے اپنی اوپر ساری بات لیلتا ہے پھر چوٹ بولتا ہے ہمارا پاکسان شیر ہے شیر فوج ہے ہم شیر لوگ ہیں ہمارے سے مسئل کھائیں گے موردور جواب دیں گے ایسی سرپرائز دیں گے ایسی سرپرائز دیں گے ہمارے گے بھی مار کے چائے بھی پھلیں گے اور اڈیا باپس بھی دیں گے چائے بڑی مہنگی پڑھ گے چائے بہت مہنگی پڑھ گے اسلام علیکہوں کیسے چائے بڑی مہنگی پڑھ گی لازمی بات ہے پاک فوج نے جو اس کو جوتے بارے وہ اسے آج بھی یاد ہوں گے اور تھپر ہمارے دیکھا جاتا ہے یہ جو ہندو بنیہ ہے یہ شروع سے ہی بزدل ہے اور پاک فوج وہ پاک فوج ہے جو اس وقت پوری کائنات میں سب سے دلیر اور بہادر فوج ہے اور پوری پاکستان اس کے شانہ بشانہ کھری ہے اگر اب بھی خدا نہ خانستہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو ہندو بنیہ کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گی پاک فوج بھی اور پوری پاکستانی قوم یہ چیزیں تو اس کے بعد تو پتہ چل جانا چاہیے اگر انڈیا ہے یا انڈیا ان فورس ہے اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہاں پنگا نہیں لینا بھائی کیونکہ یہ پہلے بتاتے ہیں پھر مارتے ہیں میں نے یہی تو کہا ہے کہ ہندو بنیہ بزدل قوم ہے اور یہ بزدل جو قوم میں ہوتی ہیں وہ ایسی ہی قلیز حرکتیں کرتی رہتی ہیں اور یہ جو پاک فوج ہے یہ بہادر فوج ہے اور شہادت کا جذبہ لے کر آگے بڑھتے ہیں کسی سے نہیں ڈرتی کیونکہ ہمیں شہادت کا رتبہ ہی سب سے بڑا فرض لگتا ہے ہمیں مو سے ڈر نہیں لگتا ہے مو سے ڈر نہیں لگتا ہے بلکل چاہے ہمارا ایک پیدا ہونے والا بچہ بھی ہے تو مائے اسے لے کر باندھ کر ملک و قوم کی خاطر لازمی بات ہے انڈیا کو معلوم ہے کہ اگر آپ کو سامنے ایسی کوئی حرکت کی تو لازمی بات ہے اب انہوں نے موتور کی جوابت ہے اور اس وقت پاکستان دنیا کا طاقتور ملک باندھ چکا ہے اور صرف ایٹ بھی طاقت نہیں میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے اس کے پاس ابھی تو صرف ہم نے آپ کو خوش آمدید کا ہے ابھی اندر گھسے نہیں ہیں ابھی ہم میزائل ٹیکنالوجی نہیں یوز کی ابھی تو یہ بہت کی بات میزائل تجربات دے کر ان کی وہ چھٹی کا دور یاد آ رہا تھے جب وہ حملہ کریں گے تو لازمی بات ہے کہ ان کے کیا حالت ہوگی بہت شکریہ تاریخ قریش صاحب کیا حال ہے ٹیک ہے خیریہ سے آج تو بڑا مزا آ رہا ہے جی وہ یاد کر کے وہ لمحات ایک دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان دیا کہ آپ کو سرپرائز دیں گے اور اگلے ہی دن سرپرائز میں ملک اتنی جلدی دیں سرپرائز سے پہلے میں میسٹر موڈی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کے دو تیارے گرائے تھے آپ کو یاد ہوگا ایک اوفیشل ہی ہم نے اڈاپٹ کیا ہے لیکن جس کو اڈاپٹ نہیں کیا وہ بھی آپ یاد رکھیں اور اس کا جو پائلٹ ہمارے پاس ہے اس کی نیشنالٹی آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے علم میں ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ کس نیشنالٹی کا پائلٹ ہے ایک دو سے یاد رکھیں اس وقت آپ ایلو سی پر جو ہمارے ساتھ ذرا تھوڑا سا پنگ پانگ کھیل رہے ہیں اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا ہم بھی ڈنگ ڈانگ کھیلنا چاہتے ہیں آپ کو میں آپ کی توسط سے قوم کو بتانا چاہتا ہوں اور خاص طور پر انڈیا کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب کی بار اگر انہی جو نندن نندن والا جیسے آپ نے کیا تھا اپیسوڈ اگر اس قسم کا اپیسوڈ آپ نے اب نیکس ٹائم کیا تو یاد رکھنا بھارتیو ہم چاہتے نہیں ہیں لیکن اس بار جو فائٹ ہوگی وہ آپ کی سرزمین پر ہوگی اٹ ویل بی ڈن اور یہ فائنل راونڈ ہوگا پھر یہ آپ جاد رکھیں کہ اس بار ہماری لڑائی پاکستان کی سرزمین پر نہیں ہوگی یہ بھارتی سرزمین پر ہوگی یا بھارتی مقبوضہ کشمیر کی سرزمین پر ہوگی یہ پاکستانی فوج کا متفقہ فیصلہ ہے اور اس کے لیے تمام تر ایکیوبمنٹس اس وقت آن آرڈر ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہم تیار ہیں ہم سر تیار سے بھی زیادہ تیار ہیں اور آپ سرپرائز کرتے ہیں آپ کو سرپرائز پلس دیں گے آپ کو پاکستان کی تیاریوں کا اندازہ نہیں گے اس بار سرپرائز پلس ہوگا ہے سرپرائز پلس کو بھی آپ اسے پلس کر لیجے اور آپ کو بتا دوں کہ اس بار پاکستانی فوج کا یہ فیصلہ ہے میری اسیسمنٹ اور میرے ذرائع کے مطابق کہ اس بار جو فائٹ ہوگی وہ فائٹ ہوگی جو آج تک کی جنگوں میں چاہے وہ پینسٹ کی جنگ ہو چاہے اکتر کی جنگ ہو پاکستان کی فوج نے وہ جنگ نہیں لڑی وہ دفاعی لڑائی تھی اس بار اٹیک کی لڑائی ہوگی اور وہ ایڈیا کی سرزمین پر لڑی جائے گی اور پھر یا ہم نے یا تم نے اور تمہاری سرزمین پر لڑیں ہم لڑنا نہیں چاہتے ہم تو ابھی بھی میسیج دے رہے ہیں کہ آپ پیس کی طرف آئیے ڈائلاک کی طرف آئیے کشمیریوں پر جو ظلم آپ کر رہے ہیں لڑیں گے جو اپنے گھر کے اندر ہی آگ لگائی کھڑے ہیں جو مسلمانوں پر بزدلوں کی طرح ظلم کر رہے ہیں وہ کیا لڑیں گے سر اس وقت انڈیا اپنے کرائسز کی آخری سٹیج پر ہے دیکھئے ٹرمپ وہاں آتا ہے وہ وہاں پر آ کر وہ بات کر رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں یا باقی اقوام کہہ رہی ہیں کہ بھائیہ آپ مسلمانوں کو ایک اچھوت بنا کر اپنے ملک کو آگ لگا رہے ہیں کشمیریوں کو آپ نے لوک ڈاؤن کر رکھا ہے ون ففٹی ڈیر سے زیادہ ہو گئے ہیں اس کو دو سو دن سے زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ اس آگ سے مت کھیلیں دنیا کے ٹاکت اور ٹرین ملک کے سدر نے آکے آپ کی سرزمین پر آپ کو سمجھانے کوشش کی ہے اب بھی اگر آپ نے نہ سمجھا تو پاکستانی فوج قوم کی سپورٹ کے ساتھ آپ کو پوری ٹاکت سے سمجھیں یہ ختم ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سرپرائز پلس سمجھیں آپ میری بات نوٹ کر لیجئے آپ میڈیا بھی نوٹ کر لے آپ کا چینل بھی نوٹ کر لے پاکستانی قوم بھی نوٹ کر لے اینڈین قوم بھی نوٹ کر لے اینڈین فوج بھی نوٹ کر لے now fight will be done on your land اور مزاب نہیں اور بچہ بچہ لڑنا چاہتے ہیں اس قوم کا بچہ لڑنا چاہتے ہیں ایسے ایسے سرپرائز فوج نے تیار کر رکھیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا نیشنل ایشوز کا ایشو ہے لیکن میں چونکہ اویر ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بار تمام تر اور اس وقت بھی ہم ایک سیکنڈ کے نوٹس پر آپ کو اڑا سکتے ہیں ایک سیکنڈ کے نوٹس اللہ کرم کرے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں امن ہم چاہتے ہیں محبت ہم چاہتے ہیں دوستی کے بدلے دوستی ہم چاہتے ہیں یہاں کی ترقی لیکن اگر کوئی نہیں چاہتا تو وہ آپ ہیں ہم تو شہادت کے لئے ویسے تیار رہتے ہیں ہمیں شہادت سے مرنے سے کوئی ڈر نہیں لگتا ہم یا غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے لیکن آپ سوچیں کہ آپ کا کیا ہوگا آپ سوچئے جناب آپ کا کیا ہوگا اور اس بار اینڈ ہوگا اور فائنل راؤنڈ ہوگا آپ ہر بار ایسے تھوڑی تھوڑی کرتے رہتے ہیں اور اس بار جو ہوگا پھر آپ کو ہوش آ جائے گا اور وہی سرپرائز ہوگا پلاس ہوگا جو کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور اوورال آج پوری قوم سرپرائز ڈے منا رہی ہے خوش ہے لوگ اور بہادر فوج کے آج اس کارنامے کو یاد کیا جا رہا ہے باعثت پاکستانی آج بچہ بچہ فقر کر رہا ہے اپنی پاک فوج پر اپنے جوانوں پر اپنے شاہینوں پر جنہوں نے ایک روز کے اندر چوبیس گھنٹے نہیں گزرے اور آپ کو سرپرائز دے دیا اور سرپرائز کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم ابھی بھی امن چاہتے ہیں اور آپ کی طرح ہم بزدل نہیں آپ کی طرح شر پسند نہیں ہم امن چاہتے ہیں اور آپ سے بھی یہی امید رکھتے ہیں اگر آپ امید نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کو سرپرائز پلس بھی مل سکتا ہے اوہرال یہ تھا جی آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہم کوشش کر رہے تھے پوچھنے کی مختلف کمیونٹی سے مختلف پارٹی سے سب لوگ ایک بات پر ایک پلیٹ فارم پر متفق ہیں ایک جگہ پر دکھائی دے رہے ہیں اور وہ ہے پاکستان پاکستان کے لیے جان مال تن من دن سب کچھ یہ قوم قربان کرنے کے لیے تیار ہے لیکن پاکستان کے اوپر کوئی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس کی فوج جو ہے مضبوط ترین فوج ہے جس نے آپ کو سرپرائز دیا تھا اور آج سرپرائز گئے ہم بنا رہے ہیں یہ تھا جی آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہم کوشش کر رہے تھے بات کرنے کی جذبہ دکھانے کی کہ کس طریقے سے قوم کا جذبہ ہے ملک کے لیے قوم کے لیے اپنے مزبان موسم ملک کو اجازہ دیجئے پاکستان زندہ باد موسیقی